بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صدقہ کرنے کی فضیلت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑے ثواب کا کام ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ اس دولت کو اپنے عائش و آرام اور دنیاوی رنگ و رونک میں خرچ کر رہے ہو تو ایسی دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے الٹا آپ اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہو اپنی آخرت صدارنے کے لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں یعنی کہ زکاة خیرات یا صدقے میں خرچ کریں اپنی دولت کا کچھ حصہ غریب لوگوں کی مدد کرنے میں لگائیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا فائدے ہیں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے جو آدمی ثواب کی نیت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ شخص اللہ کے بہت نزدیک رہتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچاتا ہے اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا بہترین صدقہ کہلاتا ہے اپنے مال میں سے ایک روپے خرچ کر کے کسی غریب کو دینا موت کے وقت سو روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے آج کل کی دنیا میں اپ سب دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے دنوں میں لوگ صدقہ خیرات کی طرف بلکل دھیان نہیں دیتے ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں تو اپنے اوپر ہی خرچ کروں یا اپنے پریوار کے لیے خرچ کروں لیکن ایسے لوگوں کی جب موت قریب آتی ہے یا وہ کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں تب وہ صدقہ خیرات کی طرف دھیان دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بلکل پسند نہیں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں یا کوئی مصیبت میں پھج جاتے ہیں تب وہ اپنا مال صدقہ خیرات میں لگاتے ہیں لیکن جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا کچھ نہیں کرتے صدقہ کی مصیبتوں سے بچاتا ہے آج کے لوگ بڑی بڑی بیماری ہیں جیسے کینسر ہارٹ سے جوڑی بیماری یا ڈیپریشن سے پریشان ہو یا جو لوگ اچانک سے کنگال ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایسے لوگ جب ایسی مصیبت میں پھج جاتے ہیں یا کسی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں تب لاکھوں روپے ہسپٹل میں لگا کر اپنا علاج کرواتے ہیں پھر بھی بلکل صحیح نہیں ہوتے اگر ہم اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات میں لگا دیں تو بے شکن ساری مصیبتوں سے بس سبتے ہیں لاکھوں روپے اپنے علاج میں لگانے سے بہتر اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات زفاتیاں فی طرح میں لگائیں اگر آپ دن کے سو روپے بھی کماتے ہیں تو اس میں سے ایک روپے یا پانچ روپے روچ کسی غریب کو دے دیں تو وہ غریب جو آپ کو دعا دے گا اس دعا سے آپ ہزاروں مصیبتوں سے بس سبتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے صدقہ خیرات کرنے سے آپ بڑی سے بڑی مصیبتوں سے بس سبتے ہو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ کس کس طرح کا ہوتا ہے مال پیسہ کھرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ ثواب کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہی صدقہ کہلاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصاف کرنا بھی صدقہ ہے کسی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد کر دینا بھی صدقہ ہے راستے میں پڑی تقلیم دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے جو آدمی کھیتی کرتا ہے اور ہجاروں لوگوں کو اپنی محنت سے اگایا اناج دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے کسی نے چھاؤں کے لئے پیڑ لگایا یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے پرندوں کو کھانا دینا بھی صدقہ ہے اپنے بھائی سے مسکرہ کر بات کرنا بھی صدقہ ہے کسی کو اچھی یا نیک صلاح دینا اور کسی کو غلط کام سے روکنا بھی صدقہ ہے حدیث شریف میں ہیں جس سخت نے کسی سخت کو جس کے پاس پہننے کے لئے کپڑا نہیں تھا اسے کپڑا پہنائے اور اس کی حزت بڑھائی اللہ تعالیٰ ایسے آپ کرنے والے سخت کو جنت کا جوڑا پہنائے گا جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی اللہ تعالیٰ اسے جنتی شربت پلائے گا صدقہ کی برکت سے اللہ کا عجاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کر کے رہو تاکہ اس کی بادالت آپ کو دنیا اور آخرت میں خوش رہالے مل سکے اور زندہ رہتے آپ کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ ہمیں اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ اور خیرات انہیں لگانے کی توفیقاتہ فرمائے آمین اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ساتھ و مال سے پائدہ ہو اور یہ آپ کے لئے صدقہ زاریہ بھی ہو جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ آدھا پسند آجائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیقاتہ فرمائے آمین خدا حافظ وَاقُرُ دَوَانَ عَلِيْكُمْ دِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی